سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے یہ میری بیٹی گل وہ تو میں پیار سے کہتی ہوں گل روخ بات سن گوہ بہت بڑا ہے اس میں سے ایک دول نکالا سمجھداری نہیں سمجھداری میری جان کسی میں ہے کہ اس پورے کے پورے کوئے پر قبضہ کیا جائے مرد کی فطرت ہوتی ہے شکل اور انگر کبھی آپ نے مجھ پر شک کیا نا تو تو آپ بھی مجھے چھوڑ کر سنے جانے میں چھوڑ کر جانے ملی لڑکیوں میں سے نہیں اسی وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے اپنی جان دیتے ہو سویا ہے نسیبا ربا ایسی ہے جدائی وے دعا کو بخار ہے چی دبائی دیئے میں نے ٹھیک ہو جائے گی میرے خیال میں ہمیں رات میں ایسی نہیں چلانا چاہیے دعا کی طبیت ایسی کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی ہے تو پھر عمر بار بار اس کی قریب آ رہا تھا جان بوچ کے پیار کر رہا تھا اسے جان بوچ کے کیا مطلب مطلب عمر کو وائرل ہے میں نے منع کیا تھا کہ تم دعا کو پیار مت کرنا اس کی قریب میں دانا دیکھا نا آپ نے اس کو بھی لگیا چھوٹی بہن ہے اس کی اسے کھیل لیتا ہے اور ویسے بھی ہماری بیٹی ماشاء اللہ اتنی پیاری ہے کہ ہر کوئی بیختیار اسے پیار کرتا ہے دیکھو عمر کے لیے اگر تمہارے دل میں کوئی ایسی ویسی بات ہے تو اسے نکال دو پریز میں کوشش بہت کرتی ہوں جہانگیر لیکن عمر کی حرکتیں میں نے اس پر نظر رکھی ہوئی ہے رات کو اس کے کمرے میں جا کر چیک بھی کرتا ہوں اس کا موبائل بھی چیک کرتا ہوں اور سچی بات تو یہ ہے کہ اس دن کے بعد سے کافی چینج آیا ہے اس اس کے سکول سے بھی رابطے میں ہوں بڑھائی میں کافی فوکسٹ ہے ہومورک بھی کر لیتا ہے ٹائم پر کلاسز بھی بنک نہیں کر رہا سب ٹھیک ہے دیکھو رابی جب عمر نے غلطی کی تھی تو میں نے اس پر سکٹی کی تھی ضروری تھا وہ اور تم بھی اگر کسی جگہ غلط ہوگی تو میں تمہیں بھی ضرور سمجھاؤں گا لیکن اس وقت اسے تھوڑا سا ٹائم پر ٹھیک ہو جائے گا موسیقی 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 چھوڑو نا کیا خائدہ کیوں بتا نا مجھے مجھے موکہ لگا تو میں موکے پہی ایسے تانے دوں گی اب وہ اور بات ہے کہ تو نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتا بتا رہی ہوں نا لڑو تو مت بتا رہا تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے نا اپنی پہلی بیوی کسی رابی نام کی لڑکی کو طلاق دی ہوئی ہے یہ اس کی دوسری شادی ہے دونوں بھائیوں کی طلاق ہو چکی ہے بہن صاحبہ کی وجہ سے آئی اللہ اوہ کسی کوئی خبیص عورت ہوگی اس کا کوئی پتا باتا تو نہیں چلا نا نا اللہ کرے پتا چلے بھی نہ میں تو کہتی ہوں جہاں ہے سالی وہیں مر گئی ہے لیکن بات چون کہ تیری ماں شادی ہو گئی کہ بار اگر وہ آگئی تو تو کیا کرے آہ بھی گئی نا تو مجھ سے ٹکر نہیں لے تکتی اب کی بار اس کا باس تک گل رکھ سے پڑا ہے میں اکیلی سواپر بھا رہی ہوں ہاں ایسا گل کروں گی نا یاد رکھے گی شاپہ مجھ سے پڑا ہے اچھے پڑا ہے تمہیں گوھر آپی کے بارے میں بھی نہیں بتانا چاہئے گا کیا فرک پڑھتا ہے بھابی فرک پڑھتا ہے حسن انہوں نے رشتہ دینے سے مانا کر دیا تو تو انا دے میں سبھی میرے شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں شادی کر تو رہا ہوں لیکن یہ نہیں پتا کیوں آنسان خود کے ساتھ مت لڑو وقت تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو وقت کے ساتھ چلو انسان زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتا رہتا ہے اپنا مقصد ڈھونڈو ہو سکتا ہے جب گلرخ تمہاری زندگی میں آئے تمہاری سوچ تمہارے خیالات تمہاری زندگی تک بدل جائے ہو سکتا ہے وہ تمہیں اتنی عزت اتنا پیار دے تمہیں زندگی کی پھر سے قدر ہونے لگے ٹھیک ہے بھابی جو ہو رہا ہونے دن دیکھتے ہیں اب زندگی کہاں لے جاتی ہے لیکن میری ایک شرط ہے کیسی شرط نکاح سادگی سے ہونا چاہیے دیکھو عزت یہ تو تم چاہتے ہیں گلرخ نہ چاہے تو اس کی پہلی شادی ہے لڑکیوں کی شادی کے لیے کے بہت زیادہ خواہشات ہوتی ہو ٹھیک ہے میں آپ ایک باروں سے بات کر کے دیتھ لیا کیا پتہ وہ بھی سادگی سے نکاح چاہتے ہوں ٹھیک ہے میں گلرخ کے ہمیں سے بات کرتا ہوں پھر پتاؤں گی کیا پتہ ہماری بات مانچیں موسیقی 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 اچھا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں میری تو خلوتی ریٹی ہے میں نے شروع سے یہی چاہے کہ میں اپنی بچی کی شادی دھوم دھام سے کری ہاں نہیں بیٹا تم بات مت کرو حسن سے ظاہر ہے اس نے کچھ سوچ کی ہی خواہش خائزار کیا ہے ٹھیک ہے ہم سادگی سے نیکہ کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ سادگی میں تو بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں ہاں ہاں بیٹا بس ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بچے خوش رہے ہیں بس بیٹا تم ہماری طرف سے رضا مندی ہی سمجھو بلکل بیٹا چلو اللہ حافظ خدا کا شکر ادا کر اتنے بڑے گھر سے رشتہ ہو رہا ہے ہمارے سر سے تو تینکشن ہی اتر گئی تیرے لئے اتنے بڑے گھر کا رشتہ آیا ہے اتنا خرچہ کرنا پڑتا کہاں سے کرتے اور کون دیتا ہمیں کیا بات ہوئی اممہ پہلی شادی ہے میری اور وہ بھی اتنی روکھی سوکھی جاؤ میں نہیں کر رہی ہے شادی میری بات سن روکھی سوکھی روکھی سوکھی ہی سائی تو یہ دیکھ تو سکھ سے کتنا رہے گی ہماری قسمت کیسے چمک جائے گی بیوکوف لڑکی خوش قسمتی خود چل کر تیرے در پر آئی ہے میری جان کتنا بڑا گھر راج کرے گی یہ بڑی بڑی گاڑیاں سونا زیور تیری سائی دل کی مرادیں پوری ہوں تو تو ویسی ہڑھرانے کوئی کام گھر میں نہیں کرتی وہاں کیا کرے گی سارے کام وہ کریں گے خوش ہو جائے گی شکر کر شکر جا دو رکعت محفل پر شکرانے کے باتیں آتی ہیں اور کوئی کام نہیں آتا تجھے یہاں لات میرا لہاک لہاک شکر ہے بیو سنیئے افشاہ تم عمر کی حالت دیکھ بھی رہی ہو سبھی تم نے ان لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم تاریخ لینے آرہے ہیں امی میں نے عمر کی حالت کو دیکھ کے ان سے بات کی ہے مطلب کیا بات کی ہے کیا لگ رہا ہے تمہیں کہ ہم عمر کو اس حالت میں وہاں لے جائیں گے یا گھر پہ اکیلا چھوڑ دیں گے لیکن امی وہاں تو بس میں ساکب اور آپ جائیں گے حسن ہے نا عمر کے پاس اس کا خیال رکھے گا آپ پہ فکر ہو جائیں انہیں بات کو سمجھنے کی کوشش کر شادی کے معاملات میں دیر نہیں کرنی چاہیے آپ تو جانتی ہیں کہ حسن پہلے ہی بہت مشکل سے مانا ہے اور قسمت سے لڑکی بھی اچھی مل گئے ہیں آپ تو جانتی ہیں بیٹیوں کی مائیں حساس ہوتی ہیں ہمارے کسی لاپرباہی کی وجہ سے نائی ماں آنٹی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی تو اچھا ہم جا کے تاریخ پکی کریں امی بس ایک گھنٹے کی تو بات ہے ہم چل کر تاریخ اور سارے معاملہ تیہ کر کے واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا پھر تیار ہو جاؤ تم اور ساکیب سے بھی کہہ دو ٹھیک ہے سب رابی ہے دو منٹ بیٹھو میں دعا کیلئے کچھ سمان لے کر مجھے کچھ بات کرنی ہے میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا کہ تمہارا موڈ اتنا خراب ہو گیا موڈ خراب نہیں ہے میرا بالکل ٹھیک ہے صاف نظر آ رہا ہے جھوٹ مت بولو آپ کو پتہ ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں جھوٹ نہیں بولتی تھی کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ تم مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ میں تمہیں اچھا یا برا سمجھا نہیں سکتا کیا ہو گیا جھانگیر آپ کو آپ مجھے جو بھی بات سمجھاتے ہیں جو بھی بات مجھے بتاتے ہیں میرے پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی بات پر عمل کروں آپ کی بات کو مانوں اس کے بعد بھی آپ یہ سوچنے لگے تم نے مجھے ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں نے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا میں نے الٹا آپ کا رویہ میرے ساتھ عجیب ہوتا جا رہا ہے یا تو شاید آپ کو یہ برا لگا کہ میں عمر کو روکتی ہوں لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں مجھے عمر کا خیال نہیں ہے مجھے عمر سے پیار نہیں ہے میں عمر کی کچھ نہیں لگتی تم کیوں بات کو بڑھا رہی ہو میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا ہر بات کہیں نہیں جاتی کچھ باتیں محسوس کروائی جاتی ہیں ہمیشہ اسی مجھے اس بات کا احساس دلوائے گیا ہے کہ عمر میرا کچھ نہیں لگتا وہ صرف آپ کا بیٹا ہے میں نے سوچا تھا دو منٹ تمہارے ساتھ بیٹھ کر سکون سے بات کر لو لیکن مجھے لگتا ہے میں نے اپنا وقت پر باند کیا اور مجھ میں تمہارے ساتھ بحث کرنے کی حمد بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں جا رہا ہوں میں عمر کو لے لیں آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ کو کھل کے کریں کہ رہی سنعیمہ یہی بتانا بھی گردک تیٹی ماشا اللہ ہمیں پسند آگئی ہے اور دونوں بچوں کے آپس میں بات چیز بھی ہو گئی ہے اور دونوں کی رضا مندی بھی اس میں شامن ہو گئی ہے تو پھر اب ہم کس بات کی دیر کریں نے بتاو وہ ہمی کا مطلب ہے کہ ہم اسی ہفتے نے ان دونوں کا نکا کرنا چاہتے ہیں اسی ہفتے اتنی جندی میں میں تزامات کیسے کروں گا اب ان تزامات کی تکرنا کریں سب میں دیکھ رہا ہے آری بیٹا آپ اپنے اوپر تکلیف کیوں لیں گے اب بیٹا کہہ ہی دیا ہے تو بیٹا ہی سمجھیں آنٹی خوشی کی بات پر رویا نہیں کرتے میری گلروہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا جو میرا ہمیشہ خیال رکھتا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا میں وعدہ کرتا ہوں گلروہ کو ہمیشہ بھائی جیسا پیار دیتا اسے کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے یادہ تیر اللہ اللہ شکریہ تو بس پھر اگلے جمعہ نکاح پکا انشاءاللہ 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 اور رہی بات حکمہر کی آرے آپا حکمہر کی کیا ضرورت ہے ضرورت ہے کیا آپ کا اور میرا حکمہر نہیں رکھا گیا تھا میں نے تو اپنا حکمہر ساکیب کو ماف کر دیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے زبرجستی دیتیا آپ بتائیں آپ کتنا حکمہر رکھوانا چاہتی ہیں میں تو بس یہ ہی چاہوں گی کہ میری گلروہ کو پیار عزت محبت ملے اس سے زیادہ اور حکمہر کیا ہو سکتا ہے وہ سب تو ایسے ہی ملے گا انشاءاللہ اچھا تو پھر ہم اپنی طرف سے حکمہر پندرہ لاکھ رکھ دیتے ہیں رازی ہونا میں کیا کہوں آپ پاں اسلام نے کبانٹی یہ اس وقت کہاں سے آگئی کہ یہ پول ہی نہ کھل جائے والیکم السلام والیکم السلام وہ گلروخ اندر ہے کمرے میں جاؤ تم اندر چلی جاؤ اچھا ٹھیک گلروخ گلروخ گل ماریاں تم یہاں چانک کیوں نہیں آسکتی کیا نہیں نہیں آسکتیو مگر تم بغیر بتائے ہی آگئی ہاں یار تھوڑی ٹینشن چل رہے ہیں آج کل یہ باہر کون لوگ بیٹھے ہیں وہ امی کے دور کے رشتے دار ہیں نا تو وہ لوگ آئے ہوئے اچھا ویسے جہاں تک میں جانتے ہوں تمہارا اس پورے کراچی شہر میں کوئی رشتدار تو کیا میرے علاوہ کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے ارے ہاں وہ لاہور سے آئے نا تو انہوں نے سوچا کہ مل کے جائیں گے اب تم بتاؤ کہ تم کس ٹینشن میں ہو یار وہ اببہ نے نا یہ گھر سیل کر دیا ہے اور وہ لوگ نا پسیشن اسی ہفتے مانگ رہے ہیں ایم سوری گھلڑک تم کوئی اور انتظام کرنا ہوں تم اس طرح اچانک سے بتا رہی ہو ماریا ہم کہاں جائیں گے ماں بیٹی یار دیکھ لو یہ ہی ہفتہ ہے تمہارے پاس اچھا تم پریشان متو میں تمہارے لئے کوئی اچھا سا سستا سا گھر دیکھ لیتی ہوں اچھا ٹھیک ہے ساکیب ساکیب میرے خیالیں موکے نہیں ماں میں مازہ چاہتی ہوں وہ گھلڑک ملنے نہیں آسکی کوئی بات نہیں یہ تو طور طریقے ہوتے ہیں اور ویسے بھی اب گھلڑک ہماری ہی بیٹی ہونا ہے نا اللہ حافظ بیٹا شادی پر ضرور آنا ٹھیک ہے بھولنا نہیں آنا ضرور اوکے آنٹی یہ کس کی شادی کی بات کر رہے تھے آرے وہ جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی نا اس کی شادی تھی اور وہ لڑکا کون تھا اس لڑکی کا بھائی اچھا اب یہ مد پوچھ لے نا کہ وہ آنٹی کون تھی آئی گئی ہو تو بیٹھو کچھ کھا کر جانا ماں وہ دینا ہم یہ لو نا میں ہی کھائے دینا چپس بھائی عمر کی طب کافی بہتر ہے دوائی دے دیے سو رہا ہے ہمیں اس کے لئے یخنی بنا کر گئی ہیں کہا ہے کہ اوچھے تو پھلا دینا کیا مطلب وہ گھر پہ نہیں ہے نہیں گھر میں صرف میں اور عمر ہیں باقی سب کا ہے وہ میری شادی کی تاریخ پکی کرنے بھی ہیں اوہ اچھا مبارک جھانگیر میں اگلی افتے میرا نکاح ہے میں اچھا رہا تھا کہ تب تک عمر یہی رہے ماحول تھوڑا ڈیفرنٹ میں ملے گا تو موھ ٹھیک ہو جائے گا اس کا ہم اچھا ٹھیک ہے لیکن دیکھنا آپ کہیں وہ اکیلا باہر نہ جائے اس کی ہر چیز ہر حرکت پر نظر رکھنا تو ہماری ذمہ داری ہے جی بھائی آپ ٹنچن نال اس بات کی ٹھیک ہے اوہر اٹھ جائے تو مجھے کال کروا دینا چلتا جانگل بھائی اگر آپ بھی میرے نکاح میں شرکت کر لیتے تو کوشش کروں گا ٹھیک ہے بڑے عجیب دھلاو تھی دھلان تمہاری کمرے میں بیٹھی بھی اور تمہیں آ کھڑے چلو آئی ایک منٹ موسیقی 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 یا اللہ تُو گفر رحیم ہے اب تُو دیکھنا کیسے دن پھڑتے ہیں ہمارے بس تُو نے نا اسے قابو کرنا ہے موسیقی 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 عمر کو لے کر نہیں آئے نہیں کیوں حسن کا انہیں کہا ہے نا تو میں نے سوچا وہیں چھوٹ دوں تھوڑے دن ماحول چینج ہو جائے گا اس کا لیکن اس کے طبیعہ ٹھیک نہیں ہے وہاں بہت لوگ ہیں اس کا خیال رکھنے والے اس کی نانی ہیں اور بھی بہت لوگ ہیں اچھا ہے تھوڑا چینج مل جائے گا اس اتنے دن رہ لے گا کے لے گا ہاں بس میں اس سے وہاں ملنے چلا جائے کروں دواس ہو گئی ہے جی تب یہ ٹھیک ہے اس کی بہتر ہے چھانگیر آپ اب تک نراز ہے مچھے وہ بات تو کب کی ختم ہو چکی ہے رابی تم ابھی تک وہی سوچ رہے ہیں کھانا لگا لو ساتھ کھاتے ہیں بھرمشاہ تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں بلکہ میں خود تمہیں فان کرنے والی تھی کہ حسن کا نکاح ہونے والی تھی نہیں رمشاہ فروا کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا بلکہ حسن نے اسے ڈھوننے کی کوشش بھی کی تھی بلکہ حسن تو اس نکاح کے لیے مان بھی نہیں رہا تھا وہ تو پتہ نہیں اچانک ساکب کے کہنے پہ کیسے مان گیا اچھا خیر چھوڑو یہ باتیں تو ہوتی رہیں گے تم بتاؤ شازیب ٹھیک ہے تم دونے تو بہت مصروف ہو گئے زندگی کا پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا موسیقی 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 بابا آئے تھے مجھے لیکن ہی نہیں گئے آپ کے بابا کہہ کر گئے ہیں کہ ایک ہفتے تک آپ یہیں پر رہیں گے سچ میں میں پورا ہفتہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا ہاں حرام سے طبیعت خراب ہے آپ کی آئیس طب سے پھر تو حسن مامو کی شاہدی میں اور بھی مزہ آئے گا میں اپنا سارے فرنج کو بلاؤں گا جس کو دل چاہے بلانا ضرور پہلے آپ اپنی طبیعت ٹھیک کر لو ہم آپ اپکل شاپنگ کے لیے لے کے جائیں واہ نانو پہلے آپ مجھے کھانا دے دے پھر میں دوائی کھاں گا اچھا ٹھیک ہے شہناز بیٹا زرہ عمر کے لیے کھانا لے آؤں ہاں ہم یہ دیکھتے شہناز آپ دیکھیں پہ میں آپ کو وہ بیٹی کھا کیوں ہاں اچھا یہ والا دیکھتے یہ دیکھیں پیارا ہے نا ہاں دیکھیں اس کے یہاں پہ کتنا اچھا کام ہوا ہوا ہے یہ دیکھیں ہاں اس کے شرد پہ بہت پیارا کام ہے یہ دیکھیں ہاں بہت پیارا ہے سکر ہاں 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 ایک بہتاری وقت ایک بہتاری ایک بہتاری ایک بہتاری ایک بہتاری آپ پیو ایک بہتاری ماشا اللہ دیکھ تو سئی کتنا بھاری سیٹ ہے پتہ نہیں کتنے تولے کا ہوگا ایسے اممہ اتنا سونا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ای گل رسے بہت خوبصورت سیڈ بجوان ہے تیرے لیے امان ہے یہ دیکھو یہ کتنا پیار ہے بہت بہت یہ تو میں اپنی شادی کے دوسرے دن دیں گے انشاءاللہ جرائیے لگا کے دے ہاں ہاں ایسے حسین لگ رہی ہے میری پچھی اللہ بس کنے نسیب کر سن یہ جوڑا تو پسند آیا توجے بس ٹھیک ہی ہے مگر مجھے تو لال جوڑا پہننا تھا نا کس قدر کوئی ناشکری ہے تو یہ تو دیکھ کتنا مہنگا جوڑا بجوایا انہوں نے ہمشرا تو لگ رہا ہے لیکن اممہ لال کی شادی پہ تو لال ہی پہنتے ہیں نا شادی کے دوسرے تیسرے چوتھے دن پہن لینا نا لال اب خوش ہو جا تو اچھا سن آجا کے مجھے بھول تو نہیں جائے گی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کیا مجھے بھول تو نہیں رہی نہیں سکتی اور تو دیکھنا اس سا مزہ چکھاؤں گی اور لوگوں کو کی یاد کریں گی وہ اللہ تجھے بہت خوشی آنکھے آمین ہم دونوں کو ہاں اچھا سنو سنو تم یہ پہن گے کیسا ہے یہ تم پہ بہت اچھا لگی کس ہے پہن گے دکھانا ٹھیک ہے لگا دو کس ہے کس ہے لگا اللہ موسیقی 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 باہر سب آپ کا پوچھ رہے ہیں اور آپ یہاں اندر بیٹھے رہے ہیں کیا کروں بیٹا مسکور بہت یاد آ رہی ہے اس کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگ رہا کچھ اچھا نہیں لگ رہا امی عمر کو دیکھیں کتنا خوش ہے کتنی مشکلوں سے خوش ہوا اگر آپ کو اس طرح دیکھے گا تو اس کو کتنا دکھ ہوگا اس عمر کی خاتے ہم سب کی خاتے بھائر چلیں مہمانوں کے ساتھ بیٹھیں کچھ اچھا کچھ اچھا میل circles اچھا عMon اچھا Steve اب جلدی نکلیں آسف 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 موسیقی 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 بڑے عجیب دھلاو تھے دھلان تمہاری کمرے میں بیٹھی ہوئی اور تم یہاں کڑے چلو بھائی ایک منٹ بھائی مجھے عجیب سی گھبرات ہو رہی ہے سب کو گھبرات ہوتی زیادہ بہانیں بد بنا چلو چاو اپنے روح میں گو بھائی آپ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں میں کچھ نہیں سمجھنا چاہتا حسن آپ جائیے اپنے کمدے میں چلو جا بات تو سن لیں میری حسن موسیقی 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 لیکن. کیا ہے، گمstone? تمہیں سے مجھے کر چاہ geg shoe? சب... سب ٹھیک ٹھیک ہے نیا? موسیقی موسیقی موسیقی